موسیقی زرمبش آج بودکہ دن دسمبر کی انتیس تاریخ ہے اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش گردو موسیقی آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے زلکیج کی تحصیل بلیدہ میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعی کی پچیس دسمبر کی رات کو گھر میں گز کر ایک نوجوان سراج ولد سال محمد کو قتل کر دیا گیا اس قتل کا الزام انیف ولد محمد حسن نامی ایک شخص پر آہد کیا گیا ہے جو کہ پاکستانی فوج کا ایک اہلکار ہے ذراعہ نے بتایا کہ انیف نشے کا عادی ہے فوج میں سپائی تھا لیکن نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے وہ باقاعدہ وردی میں کام نہیں کرتا مگر اب بھی ملٹری انٹلیجنس کا سوس ہے محمد انیف ولد محمد حسن ملٹری انٹلیجنس کے تحت چلنے والے ڈیت اسکارڈ کا عصہ ہے اور کاموش شکاری یا سائلنٹ انٹر کے نام سے پاکستانی فوج کے لیے ٹارگٹ کلنگ کرتا ہے اور اگوہ نماغ گرفتاریوں میں ملوث ہے اس کیس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ مذکورہ شخص نے پیس بک پر ایک پوسٹ کے ذریعے سراج کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور ان پر اسلام پاکستان اور پاکستانی فوج کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کرنے کا الزام حائد کیا ان کے پوسٹ میں الفاظ ہیں میں ہوں کمبر بلوچ نک نیم سائلنٹ پچیس دسمبر کی رات میں گلی میں سراج محمد کے پاس میں گیا تھا اس نے پاکستان اور پاک آرمی کو گالی دینا شروع کیا اور مجھے دمکی دی بی ایلیف اور بی آرے کا عوالہ بھی دیا کہ میں ان کے ذریعے آپ کو مار دوں گا میں نے سمجھانے کی کوشش کی مگر سمجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی اور پسٹل نکالا تب مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا پھر وہ آگے لکھتے ہیں اگر کبھی بھی کوئی شخص اس طرح پاکستان کے کلاف بات کرے تو میں سے نہیں چھوڑ سکتا اگر حکومت نے میرے کلاف کوئی ایکشن لی تو میں اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہوں اپنے وطن کے گرداروں کو نہیں چھوڑوں گا پھر اس نے اسی پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا اگر کوئی اسلام اور امارے پیارے وطن پاکستان اور پاک آرمی کی بات کرے تو ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے اس شخص نے یعنی کہ اس کے مطابق سراج نے میرے اوپر بدخلاقی کی اور میرے اوپر پسٹل نکالا تھا تب مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا میں ایک آرمی پرسن ہوں اور اس نے مجھے بی ای لف اور بی آرے کی دمکی دی تھی میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نشے کی آلت میں تھا وسکی اور آئس کے نشے میں تھا اگر کوئی بھی شخص اسلام کے کلاف اور اپنے ملک کو گالی دے تو میں اسے نہیں چھوڑ سکتا چیلنج ٹو یو سامحین اور ناظرین آپ نے سنا کہ اس کے بیان اور باتوں سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اس کے مقتول کے ساتھ اس کا جو جگڑا تھا ذاتی نویت کا تھا آپس میں تلخ خلامی ہو چکی تھی لیکن اس شخص نے نہ صرف اسے قتل کیا بلکہ اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر پاکستان مخالف ہونے کا الزام بھی حائد کیا ملزم جانتا ہے کہ پاکستان میں کسی کو قتل کر کے اس کو اسلام دشمن قرار دیا جائے تب قتل کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے تو اس نے بھی یہ الزام حائد کیا ہے بلوچستان میں یہی اناثر جو کہ ملٹری انٹریجنس سے وابستہ ہیں ڈیت اسکوارڈ کا کارندہ ہیں ایسے افراد کو مسلح کرنے کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے امارے میمان ہیں سابق طالب علم رہنما زریف رند جن کا تعلق بلیدہ سے ہے پروگرام میں شرکت کرنے کا آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور حب تک قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جو اخدامات اٹھائے گئے ہیں کیا آپ اس سے متمہن ہیں جی بہت شکریہ یہ انتہائی قبل مضممت اور دردناک واقعہ ہے جو پچیس دسمبر کی رات کو بلیدہ کے علاقے گلی میں پیش آیا جس میں سراج سالم عمد کو ان کے گھر میں گز کر مسلح افراد نے شہید کیا سراج کی والدہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں واضح طور پر بتایا ہے کہ ان کے بیٹے کو حنیف اور جہانزیب نامی دو افراد نے گھر میں آ کر جو رات کے دس بجے ان کے سامنے شہید کیا اور واضح دیس ماں سے فرار ہو گئے اس سے دردناک بات یہ رہی کہ جو قاتل ہے جس پر الزام ہے وہ خود سوشل میڈیا پر اسے پہلے ہی بھی اعتراف کر چکے ہیں اور اس نے ادعویٰ کیا ہے کہ سراج نے ملک کی اور اسلام کی توہین چیسی لئے انہیں قتل کر دیا گیا ہے یہ انتہائی دلخراش اور دردناک بات ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقوں کی اندر اگر ایسا واردات ہوتے ہیں اور کوئی ایک فرد اس طرح ذہنی طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قانون اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے کسی کو بھی مار سکتا ہے تو یہ سماجی تباہی کی ایک نشانی ہے کہ جس میں لوگ اس طرح آگے بڑھ جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح کی کلی چھوٹ دی گئی ہے جس کی بنا پر وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اور اتنی جو ہے وہ بربادیاں علاقوں کے اندر پیلا رہے ہیں جہاں تک بات ہے انتظامیہ کی طرف سے اتمنان کی تو کوئی اتمنان نہیں ہے بلستان کے اندر یا ہمارے جو ہے وہ علاقوں کے اندر قتل و غارتگری کا سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے اور بڑے بڑے زیادہ پیمانے پر قتل و غارت ہو رہی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں بے گناہ بے سبب قتل کیا جا رہے ہیں لیکن ان پر کوئی ایکشن کوئی ردعمال نہیں آتا چند ایک سیلیکٹڈ قتل پر جو ہے وہ ایکشن سامنے آتی ہے جس پر ہائپ کریٹ ہوتا ہے جس پر اتجاجات ہوتا ہے جس پر شورشار ہوتا ہے اس کے بعد جا کر انتظامیہ حکومات ادارے توڑا حرکت میں آ جاتے ہیں ادر وائز کوئی حرکت نہیں ہے زندگیوں کی جو ہے کوئی مول اب باقی نہیں رہی ہمارے پسواندہ حلسکوں کے اندر دو میں سمجھتا ہوں کہ سراج کا بھی واقعہ اتنا ہی دردناک ہے جتنا دیگر واقعات تھے لیکن سراج کے واقعے پر اب جو انتظامیہ شرمساری کے اندر جو ہے وہ ایکشن کی بات کر رہی ہے ایف آئی آر درج کر چکی ہے تو وہ اس سوشل میڈیا کے شورشار اور اتجاج کی وجہ سے ہے کہ وہ اب حرکت میں آئی ہے اور لیکن اس کے باوجود بھی جس حرکت کی ضرورت تھی جس پیمانے پر گرفتاریوں کی ضرورت تھی چھاپوں کی ضرورت تھی ویسا کوئی ایکشن ہمیں سامنے نظر نہیں گرفتاریوں کی ضرورت تھی چھاپوں کی ضرورت تھی ویسا کوئی ایکشن ہمیں سامنے نظر نہیں آیا آج بھی جو دعویٰ کر چکا ہے سوشل میڈیا پر جو مبینہ قاتل ہے وہ آزادی سے گھوم رہا ہے ایک فرد کے جانزپ کے گرفتاری کی ابھی خبریں آ رہی ہیں لیکن جس ایکشن کی ضرورت تھی وہ ایکشن بالکل جو ہے وہ نہیں لیا گیا کوئی تسالی بخش جو ہے وہ پوزیشن نہیں ہے سراج کے قتل کے بعد جو ہے وہ سراج کی باڈی کو لواکین اس کے خود اس کے گھر پر پہنچا چکے ہیں دروائیز لیویز ابھی تک اس جائے وقوع تک خود نہیں پہنچی تو یہ انتہائی میں سنجھتا ہوں کہ افسوسناک پوزیشن ہے بلوچستان میں سیاسی الکون کی طرف سے کلے الفاظ میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ریاستی اناثر جرائم پیشہ مسلح افراد کی پشت پناہی کر رہے ہیں ایسے اناثر کی ریاست کی طرف سے سرپرستی اور ان کے ذریعے ریاست مکالف طاقتوں کو کچلنے کی عقمت حملی مجموعی طور پر بلوچستان بلکسوس آپ کے اپنے زلہ میں اس کے کیا حصرات ہیں جی بلکل یہ بات یہ تاثر بلکل عام ہے کہ ریاستی اناثر ریاستی ادارے مسلح افراد کی پشت بناہی کرتے ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ریاست ہے ریاست کی ایک ریٹ ہے اس کی پوری ایک مشینری ہے اور اس مشینری کے اندر مسلح افراد جس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں وہ بغیر اداروں کے اشروعات کے تو اس طرح سے آپریٹ نہیں کر پاتے مثلا اگر ہم اس کیس کو ہی لے لیں سراج کے جو مبینہ قاتل ہیں حنیف جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ ریاست کے دفاع کے دعوے کے اوپر اس بچے کی قتل کے الزام کو قبول کر رہا ہے تو اقینی طور پر اس کانفیڈنس کو وہ کہیں سے تو جو ہے وہ عویل کر چکا ہے یہ کانفیڈنس جو ہے ظاہرے کے داروں کی طرف سے ہی اسے ملا ہوگا کہ وہ خود کو قانون رائن سے بالاتر سمجھ کر خود جو ہے وہ ایکشن کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت خطرناک اثرات ہیں ہمارے سوسائٹی پر اس کے بہت بلکل خطرناک بیانک اثرات جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں آئے روز قتل و غارتگری ہو رہی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں غائب کیے جا رہے ہیں اور بارہا یہ الزامات جو ہے وہ انہی مسلح افراد کے اوپر لگ رہا ہے ہمارے پاس پرمش کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایک سیمپل ہے اور دیگر سنگڑوں واردات اور واقعات ہیں جو پبلک ہو چکی ہیں جو عوام کے سامنے آ چکی ہیں وہ بیشمار ایسے ہیں جو پوشیدہ ہیں اب تک لیکن یہ بالکل تاثر عام ہے اور ایسے وارداتوں سے اور ایسی حرکتوں سے اس تاثر کو بھی تقریبت ملتی ہے کہ یہ بغیر پشت پناہی کہ تمام تر کام اور واردات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوتے یقینی طور پر ایسے لوگوں کی ایسے افراد کی جو ہے وہ بلکل بندگرفت ہونی چاہیے بلوچستان کو ایک بار پہ جو ہے وہ ڈیملٹرائز کرنے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے اس کو ڈیملٹرائز کیا جائے ورنہ اس سوسائیٹی پر بہت خطرناک بہانک اثرات پڑنا شروع ہو چکے ہیں اور مزید اس کو تباہی کی طرف جو ہے وہ سوسائیٹی کو لے جائیں گے اور مزید کتلوگارتگری اور مزید تباہیوں کے امکانات جو ہیں موجود ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے پر میں آپ کا ایک مرتبہ پر شکریہ ہدا کرتا ہوں اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام کتم ہوتا ہے بلوچستان کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سنتے رہیے اور پڑھتے رہیے ریڈیوز رمش اردو موسیقی